آج محرم کا نوہ دن گزر چکا ہے اور یہ رات ہے کہ جسے کہا جاتا ہے شبِ آشور آج امام حسین کی شہادت ہو چکی ہوتی کیونکہ یزیدیوں نے نو کی تاریخ کو حملہ کر دیا تھا لیکن جب وہ قریب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے جنابِ عباس کو اور چند اصحاب کو بھیجا اور کہا کہ ہم ایک رات کی محلت مانگتے ہیں اور یہ محلت آپ نے مانگی اور توجہ دلائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس رات تلاوتِ قرآن کریں نمازیں پڑھیں دعائیں کریں اور استغفار کریں اور اللہ جانتا ہے کہ حسین کو کتنا عشق ہے تلاوتِ قرآن سے نمازوں سے اور دعاؤں سے اور دشمن نے بھی یہ گواہی دی کہ شبِ آشور امام حسین کے خیموں سے اس طرح سے ذکرِ الٰہی کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں جس طرح سے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں روایتوں میں کہا گیا دویہم کدویو نحل کہ اس طرح سے ذکرِ خداون تبارک وطالعہ کی آوازیں بلند تھیں کہ جس طرح سے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی آوازیں بلند ہوتیں اور یہ رات عبادت کی رات ہے اور بلا شک سب سے اہم عبادت ہے معرفتِ خداون تبارک وطالعہ معرفتِ اشرف الانبیاء حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفتِ اوسیاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی معرفت کے ساتھ جو تاقید ہوئی زیارات ہیں نمازیں ہیں اور ذکرِ اہلِ بیتِ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ مسائب کی صورت میں ہو چاہے وہ فضائل کی صورت میں ہو اور خصوصاً شہادتِ امامِ حسین اور شہادتِ اصحابِ امامِ حسین انصارِ امامِ حسین اور مظلومیتِ اسیرانِ کربلا کا ذکر کیا جائے کیونکہ اہم ترین عبادت کہ جو اہلِ بیت کے چاہنے والوں کی ہے وہ ہے امرِ امامت کو آگے پہنچانا سب سے اہم عبادت ہے معرفتِ خداون تبارک وطالعہ کے بعد معرفتِ انبیاء علیہ وآلہ وسلم خصوصاً اشرف الانبیاء کی معرفت کے بعد ان کے بارہ عوثیہ کے ذکر کو آگے پھیلانا ان کے بارہ عوثیہ کا ذکر کرنا لوگوں کو ان بارہ عوثیہ کی جانب ان بارہ وزراءِ رسول اللہ کی جانب ان بارہ خلفاءِ رسول اللہ کی جانب دعوت دینا آج کے کچھ عامال اور کل کے کچھ عامال کی جانب توجہ دلائیں تاکہ جو خود کوئی عامال کر سکے تو وہ بھی کر لے جو ایک سب سے آسان اور مختصر عمل ہے وہ ہے زیارت امام حسین اب زیارت امام حسین کے بارے میں توجہ رکھیں کہ مختصر ترین جو زیارت ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تصور کریں اور السلام علیکم اب یہاں پر یہ سوال رہے کہ کیا زیارت ہم بڑی پڑھیں یا چھوٹی پڑھیں تو اس کے بجائے ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ زیارت ہر صورت میں پڑھنے چاہے چھوٹی پڑھنے چاہے بڑی پڑھیں لہٰذا اگر کوئی جوب پر ہے کسی کام میں مصروف ہے ڈرائیونگ میں مصروف ہے تو کیا کتاب لے کر یا سیل فون لے کر لمبی زیارت پڑھیں ڈرائیف کرتے ہوئے یہ تو قطعا جائز نہیں ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے کر خود ڈرائیف کر رہے ہیں تو ایسے میں کون سی زیارت ہو سکتی ہے تصبر کریں ذات مقدس امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توجہ دیں ان کی ذات مقدس کی جانب اور اپنی زبان میں چاہے انگلیش میں اردو میں پنجابی میں گجراتی میں سندھی میں سرائکی میں عربی میں فارسی میں جس لینگویج میں بھی چاہیں امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں اور کم ترین جو سلام ہو سکتا ہے کہ امام کا تصبر کیا اور کہا السلام علیکم اس سے چھوٹا کیا سلام ہوگا اور اگر اس سے کچھ بڑا سلام کرنا چاہیں السلام علیک یا اب عبداللہ اور اگر اس سے زیادہ کچھ سلام کرنا چاہیں تو زیارت وارث ہے اور بہترین زیارت ہے زیارت آشور امام حسین علیہ الصلاة والسلام کیونکہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل پڑھیں گے اور زندگی بھر اگر اس کو پڑھنے کی خدا بند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اس کا لطف و کرم ہے آج کی رات کے عمال میں سے ایک عمل ہے سو رکت نماز اور ہر رکت میں تین دفعہ سورے توحید دو دو رکت کر کے نماز پڑھنی ہوگی یعنی پچاس نمازیں ہیں دو دو رکت والی صبح کی طرح سے ہیں فرق یہ ہے کہ ہر رکت میں سورے ہم کے بعد تین دفعہ سورے توحید اور اس کے بعد ستر دفعہ جب یہ پوری نمازیں ختم ہو جائیں جب سب نمازیں ختم ہو جائیں یعنی پچاس نمازیں یعنی بحالفاظ دیگر سو رکت نماز تو اس کے بعد ہے ستر دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قبت الا باللہ العلی العظیم کہ ذکر خداون دبارک و تعالی میں سے بہترین ایک ذکر ہے سبحان اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے والحمد للہ و تمام حمد اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے و لا الہ الا اللہ کوئی بھی معبود نہیں ہے کسی کی عبادت جائز نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے واللہ اکبر وہ سب سے بلند ہے و لا حول ولا قبت کہ کوئی طاقت نہیں ہے کوئی قبت نہیں ہے الا باللہ سوائے اللہ کے کہ جو علی العظیم ہے جو بہت بلند ہے اور بہت ہی عظیم ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے اللہ پھر ایک چار رکت نماز ہے جو دو دو رکت کر کے پڑی جائے گی اور ہر رکت میں سور حمد کے بعد دس دفعہ تل کرسی ہے دس دفعہ سور توحید ہے دس دفعہ سور فلق ہے دس دفعہ سور ناس ہے اور جب یہ چاروں رکت مکمل ہو جائیں تو سو دفعہ سور توحید ہے پھر ایک اور چار رکت نماز ہے جسے ترتیب کے ادوار سے کہا جاتا ہے نماز مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو چار رکت نماز ہے ہر رکت میں پچاس دفعہ سور توحید اور اس کے علاوہ جو بہترین عمل ہے کسی بھی سورت میں ازاداری میں مصروف رہیں کسی بھی سورت میں ذکر آئمہ علیہ السلام میں مصروف رہیں کسی بھی سورت میں آئمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں اب اگر اس دوران کوئی کچھ پڑھنا چاہے اس نیت سے کہ اس کو میں پڑھوں علم میں اضافہ کروں تو خود یہ ایک بہترین عمل ہے اور خصوصاً ایسی چیز جس کے ذریعے سے آئمہ علیہ السلام کے حدف کو پھیلانے میں فائدہ ہوئی مثال کے دور پر شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تھا آیت اللہ العظمہ سید محسن الحکیم تبا تبایر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے تو آپ نے کہا کہ یہ جو عمال ہیں ان کے بعد یعنی جو مختصر سے عمال ہیں انہیں کر لو اور سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ علم حاصل کرو البتہ وہ شب قدر کے لئے ہے آج کی رات اگر کوئی امام حسین کے لئے علم حاصل کرتا ہے اور ساتھ میں عزداری کرتا ہے اور عزداری کو پروموٹ کرتا ہے تو یہ سارے کام بہترین ہیں مثال کے دور پر ایک نوجوان ہے وہ کسی سوشل میڈیا پر بیٹھ کے امام حسین پر اعتراضات کا جواب دے رہا ہے تو یہ بہترین اس کے لئے عبادت ہوگی امام حسین کا دفاع کر رہا ہے امام حسین کے بارے میں بتا رہا ہے اور ایک اہم مظلومیت جو چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پر کہ اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی گیترنگ ہے یاد رکھیں جو سب سے بڑا مجمع ہے وہ آشور کا اور عربائین کا ہے لیکن دنیا بھر کے میڈیا جتنی کوریج اس کو دینی چاہیے نہیں دیتے اب فرض کریں کہ آپ میں سے کوئی میڈیا میں ہے اور اپنا پورا دن لگا دیتا ہے پوری رات لگا دیتا ہے ایک ڈاکومنٹری پر کہ امام حسین علیہ السلام کا انٹرڈیکشن کراتا ہے اور کربلا کی جانب توجہ دلاتا ہے تو بلا شک یہ کام ہر کام سے افضل ہے کیونکہ لوگوں کو توجہ دلانی ہے امام حسین علیہ السلام کی جانب اور یاد رکھیں کہ یہ جو کربلا کا مجمع ہے آشور کا اور عربائین کا انشاءاللہ یہی مجمع سبب بنے گا کہ پوری دنیا کی توجہ ہوگی کس کی جانب امام حسین علیہ السلام کی جانب اور یہی وجہ کہا جاتا ہے کہ ازاداری امام حسین علیہ السلام اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں ابزل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہیں سلوات پڑھیں برمحمد والے اور یہ جو سیاء لباس ہے زیارت ہے مجلس ہے ماتم ہے نوہ ہے مرسیہ ہے سوز ہے سلام ہے علم ہے تابوت ہے زلجرہ ہے یہ فرشیازہ ہے یہ کھانا ہے یہ پینہ ہے حتی کھانا پینہ بعض لوگ کہتے ہیں کھانا پینے کی اہمیت نہیں ہے کھانے پینے سے مومنین کو انرجی بھی ملتی ہے کھانا پینے سبب بنتا ہے کہ ایک سے زیادہ مجلسوں میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں پرس کریں کہ جو خواتین کی مجالس پاکستان وغیرہ میں لگاتار ہوتی ہیں اس میں تبرک نہ ہو تو بچے ایک سے زیادہ مجلس کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے تو جس طرح سے بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام کی خدمت ہوتی ہے وہ ایک بہترین عمل ہے اور یاد رکھیں کہ یہی چیزیں سبب بنتی ہیں کس کے بارے میں کہ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے امام حسین کے بارے میں یہ جو ہم نے پہلے دوسری مجلس میں توجہ دلائی تھی کہ بعض یہ نواصب اور دشمنان اہل بیت کے فتوے کیا ہیں کہ جلوس میں جانے سے مجلس میں جانے سے ذلجنے کو دیکھنے سے علم کو دیکھنے سے نوحے کو سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی حرام کام سے ان کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے نکاح ٹوٹتا ہے کس سے امام حسین کے ذکر سے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے جو اسباب تھے وہ لوگوں کو پتا نہ چل جائیں کیونکہ امام حسین کی شہادت کا سبب فقط یزید نہیں تھا بلاخر یزید کو بھی کوئی لائے تھا کون لائے تھا اس کا باپ لائے تھا اس کے باپ کو بھی کوئی لائے تھا کسی نے راہ ہموار کی تھی امام حسین کی قتل کے لئے کسی نے راہ ہموار کی تھی پچاس سال میں جناب زینب کی اسیری کے لئے اور سب سے زیادہ جو خوف ہے دشمنان اہل بیت کو وہ اسی چیز سے ہوتا ہے کیوں کیا کیسے کب کس نے یہ جو سوالات ہوتے ہیں ازاداری کے بعد اس سے وہ خبراتے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر عمل کے ذریعے سے ایام ازا میں لوگوں کے ذہن کو جھنجوڑیں اور توجہ دلائیں اہل بیت علیہ صلات و سلام کے مسائب کی جانب سلوات پڑھیں برمحمد والم اور روزِ آشور کے عمال میں سے جو اہم ترین ہے زیارتِ آشور ہے دعاِ القما ہے کہ جو انشاءاللہ کل یہاں پر عمال ہوں گے اور ظاہرین جو ٹائم بتایا ہے ساڑھے گیارہ کا بتایا ہے اور وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ مومنین آتے ہیں اور وہ مناسب نہیں لگتا کہ دور سے آئے ہیں اگر ان کو بارہ کا ٹائم دیں تو پھر کیا ہوگا کہ ایک آیا ہے ایک نہیں آیا اور جو آیا ہے اس کے عمال نکل جائیں گے لہٰذا ساڑھے گیارہ کا ٹائم کا مشورہ خود ہمارے ہی تھا کہ آئیں لیکن ظاہرے فوراں شروع نہیں ہوں گے آنے کے بعد تیار ہوں بیٹھیں کسی کو وضو کرنا ہے کسی کو واش روم جانا ہے لیکن بھی اس سے زیادہ لیٹ نہ ہو اب کوئی یہ نہ گمان کرے کہ بس پھر انتظار کرتے کرتے ہیں ہم پونے ایک بجا دیں گے نہیں یہ نہیں ہو پائے گا اور جو بہترین عمل ہے آج کی رات کا اور کل کے دن کا وہ کیا ہے اللہم الان قتلت حسین وآسابہی یہ بھی اپنے اس مزبان میں اور یہی کام اگر آپ عمل کرنا چاہیں دشمنان اہل بیت کا انڈرکشن کرائیں جو بھی دشمنان اہل بیت ہیں فرض کریں کہ آپ تذبیر لے کے پڑھ رہے ہیں اللہم الان قتلت حسین وآسابہی اللہم الان قتلت حسین وآسابہی اسی دوران ایک شخص آ گیا جو آپ سے کربلا کے بارے میں پوچھتا ہے امام حسین کی مظلومیت کے بارے میں پوچھتا ہے ان قاتلوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو بہتر کیا ہے آپ تذبیر پڑھیں خاموچی سے یا اس کو بتائیں اس کو بتائیں اصل حدف یہ ہے سزاداری کا کہ مظلومیت اہل بیت دوسروں تک پہنچے حتی اگر سوال ہو جائے کہ آپ سورکت نماز ابھی پڑھنا چاہ رہے تھے یا کل آپ آمالِ آشورہ کرنا چاہ رہے تھے آپ یہاں کے لئے نکلے اسی دوران کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کو میں بعد میں کلیر نہیں کر پاؤں گا یا موضوع گزر جائے گا یا ٹائم گزر جائے گا تو امام حسین کے فضائل بتانا امام حسین کے مسائب بتانا اہل بیت کی جانب دعوت دینا زیادہ ابزل ہے حتیٰ کس سے آمالِ آشورہ سے اور یہی وہ کام ہے جو ہم جررت سے کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ جب بھی گیا اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ جب بھی جاؤں تو وہاں پر عموماً جو میں کام کرتا تھا اور ہمارے ایک دو دوست کام کرتے تھے کہ آئمہ علیہ السلام کے قبر متحر کے پاس جا کر زیارت ایک مختصر سی پڑھنے کے بعد کیونکہ ٹائم محدود ہوتا تھا خود ہماری روش یہ تھی کہ اثر سے ادھر گھومتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے اہل بیت کے بارے میں ان کی مظلومیت کے بارے میں اور خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی مظلومیت کے بارے میں کہ ان پر کیا ظلم ہوا اشرف الانبیاء کی شہادت اور قتل کے بعد اور اس کام کو بلا شک ہم زیادہ وقت دیتے تھے حتی بنسبت معصومین علیہ السلام کی قبر متحر کے پاس کھڑے ہونے کی نسبت اور جب یہ کام شروع کرتے تھے تو آئمہ کی بارگاہ میں مرز کرتے تھے کہ یا مولا ہم آپ کی جدہ کے مسائب کو بیان کرنے یا مولا آپ کی جدہ کی مصیبتوں کو آپ کی جدہ کی دشمنوں کے بارے میں لوگوں کو خبر دینے کے لیے جا رہے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں قبر متحر چار آئمہ کے پاس ہم کم کھڑا ہوتے تھے اور جناب سیدہ کے اور آئمہ کے مسائب کو ہم دوسروں تک زیادہ پہنچاتے ہیں روز آشور ہزار دفعہ سورہ توحید کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے لیکن جو سب سے زیادہ ثواب ہے بلا شک جس جس طریقے سے آئمہ علیہ السلام کا ذکر ہو مسائب کے ذریعے فضائل کے ذریعے گریہ کے ذریعے نوہے کے ذریعے ماتم کے ذریعے یعنی ہم اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے کام کی جانب ان کی ذات کی جانب ان کی شجاعت کی جانب ان کی قربانیوں کی جانب توجہ دلائیں بچوں وغیرہ پر تھوڑا سا آپ توجہ دے دیں کہ بیٹا آج غم کا دین ہے ایسا کر لو بہت زیادہ بھی سختی نہ کریں کیونکہ جب ہم بھی بچے تھے تو تھوڑی دیری برداشت کر دے تھے پھر بچے ہوتے ہیں فطرت نہیں دے وہ جانا چاہتے ہیں پھر پیار سے انہیں کوئی چیز دے کے کہ چلو دس دفعی اللہمولن قتلت حسین وصابی پڑو اور اس کے بعد ہم تمہیں نیاز کھلائیں گے لہٰذا بچوں پر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے پیار سے ان کو سمجھائے جائے کیونکہ بہت زیادہ بوجھ سے بعض دفعہ بچے دور ہو جاتے ہیں بس تدریجاً بتایا جائے کہ یہ شہادت ہے غم کا دن ہے ہلکی ہلکی چیزیں بتائی جائیں کسی کے اوپر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے یہ صلوات پڑھیں برمحمد والے محمد کل بھی خواہش کے اظہار کیا کہ علائم ظہور امام زمان علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو تو بلا شک اس وقت بھی جو سب سے اہم کام امام زمان علیہ السلام انجام دے رہے ہوں گے وہ کیا ہے بغیر کسی تردد کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے جد امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرما رہے ہوں گے اور جہاں جہاں ان کے جد کا ذکر کرنے والے ہیں ان پر ان کی لطف و کرم کی ایک باران کا سلسلہ ہوگا یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم تعلق برخرار کرتے ہیں معصوم سے تو ہم جتنے بھی ناقص کیوں نہ ہوں وہ پرابلم ہماری جانب سے ہے لیکن ان کی جانب سے جب جواب آتا ہے چاہے وہ زیارت کا ہو اور چاہے وہ توصل کا ہو تو اس کا ہماری روح پر ایک بڑا پوزیٹیو اثر پڑتا ہے ایک ایسا موضوع جو عام طور پر شبِ آشور یا آشور اور عید پر کبھی کبھی میں ڈسکس کرتا ہوں اور وہ موضوع خود آپ محسوس کیجئے گا کل اور پھر انشاءاللہ محسوس کیجئے گا عید کے دن ایک عالم سے سوال کیا کسی نے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عید کے دن ہم اتنا احتمام کرتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے تقریباً شام کا جسے کہا جائے اثرِ عرفی اس وقت ایک عجیب کیفیت مایوسی اور لگتا ہے جیسے کوئی بھی کام نہیں ہوا لیکن اس کے برعکس پورے دس دن سے سارا ٹائم ٹیبل بدلا ہوا ہوتا ہے کھانے پینے کا نظام اٹھنے بیٹھنے کا نظام نہانے دھونے کا نظام کپڑوں کا نظام آنے جانے کا نظام بدلا ہوا ہوتا ہے اور خصوصاً آشور کے دن تو بالکل نظام بدل جاتا ہے لیکن آشور کے دن خصوصاً اثرِ آشور میں ایک اتمنان سا ہوتا ہے خوشی کی بات نہیں ہو رہی اتمنان کی بات ہو رہی تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا راز یہ ہے اور پھر ایک روایت پڑی شیعتن خلقو من فاضل تیننا وطوحنو من فاضل ماعنا یفرحونا فی فرحنا ویحضنونا فی حضننا ہمارے شیعوں کے خمیر کو گوندا گیا ہے ہمارے بچے ہوئے پانی سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی مٹی سے ان کے خمیر کو گوندا گیا ہے ہمارے بچے ہوئے پانی سے وہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اب اس روایت سے آپ کیا سمجھیں گے وہ تو ہمیں زیادہ غمگین ہونا چاہیے اس دن آشور کے دن تو غمگین تو ہوتے ہیں خوشی کی بات نہیں ہو رہی لیکن ایک اتمنان ہوتا ہے ایک سکون قلب ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کیونکہ عید کے دن ایک بہت بڑی تعداد اتنے دن عبادت کرنے کے بعد عید کے دن اللہ کی مخالفت میں مصروف ہو جاتی ہے کبھی آپ نے محسوس کیا تیس دن کی عبادت کے بعد ایک دم سے عبادت کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے اور عید کا دن جو عبادت کے شکرانے کا اور ایک بہت بڑا دن ہے وہ دن بجائے عبادت میں گزرنے کے معصیت خداوند تبارک و تعالی میں گزرتا ہے انڈیا پاکستان میں تو بخائدہ عید پر کہاں ڈرامے کہاں فلمیں کہاں میوزیکل پروگرام بخائدہ آ رہی ہیں جھوتے ہیں عید سپیشل تو امام نے فرمایا کیونکہ جب مولا امام زمان علیہ السلام ان عامال کو دیکھتے ہیں تو کیونکہ ہمارا ان سے ایک تعلق ہے کتنے ہی گناہگار سہی لیکن ایک تعلق ہے کتنے ہی گناہگار سہی لیکن ان سے ایک تعلق ہے تو جس وقت وہ غمگین ہوتے ہیں تو خود بخود ہمارا بھی دل بیٹھتا ہے لیکن عاشور کے دن تمام تھکن کے بعد پیاس کے بعد بھوک کے بعد ٹائم ٹیبل بدلنے کے بعد زندگی کا روٹین بدلنے کے بعد جب اثر عاشور امام زمان علیہ السلام دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ مؤمنین ان کے جد امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں اور حرام الہی سے بچے ہوئے ہیں تو ان کو اتمنان ہوتا ہے اس اتمنان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اتمنان ہوتا ہے اور یہی وجہ بعض دفعہ علماء نے بیان کی کہ جب انسان کبھی کبھی پریشان ہوتا ہے تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایک مؤمن کے جس سے اس کا قلبی تعلق ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے تو یہ پریشان ہوتا ہے اور بعض دفعہ پریشانی کا سبب کیا ہوتا ہے کہ جب امام کو حسن و ملال ہوتا ہے تو خود بخود بعض مؤمنین کو بھی حسن و ملال ہوتا ہے اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ یہ حسن و ملال کیسا ہے سلوات پڑھیں برمحمد والم آخر زمانے کے بارے میں ایک روایت نقل ہوئی کہ انسان جب سے کما رہا ہوگا اس کے بعد سے کبھی بھی اس نے اللہ کے حق کو مالی حق کو عدا نہیں کیا ہوگا یعنی خمس و زکاة کبھی نہیں دی ہوگی اور آج ایسی بڑی تعداد نظر آتی ہے کہ جو اچھے سے اچھے حالات میں چلے جاتے ہیں لیکن اگر ان کو دیکھیں ان کے ماضی کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے دیئے ہوئے مال کا حساب نہیں کیا اور ایک روایت نقل ہوئی کہ محتاج کو مال دیا جائے گا کس کے لیے حسنے کے لیے و یرحمو لغیر وجہ اللہ اور اس پر رحم کیا جائے گا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پر ایک چیز آئی تھی کہ ایک آٹے کی بوری ہے مائے رمضان میں جس پہ دس پندرہ لوگوں نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ وہ مزداخ ہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا مال یہ دکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے اور یہ لوگوں کو زلیل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے اور ایسی تنظیموں کیا کہا جائے گا کہ کارِ خیر کی تنظیم ہے لیکن کارِ خیر کی تنظیمیں نہیں ہیں سب کی سب جو ہیں کارِ شر کی تنظیمیں ہیں اور تم دیکھو کہ صدقہ دیا جائے گا وہ بھی کس کے ذریعے سے سفارش کے ذریعے سے یعنی ایک آدمی ضروعت مند ہوگا جس کے پاس ہوگا وہ اس کو دینے کو تیار نہیں ہوگا لیکن وہ کب دے گا وہ اللہ کے لیے نہیں دے گا وہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے دے گا اور ہمیں اور آپ کو خوش کرنے کے لیے دے گا اور یہ اس وقت آپ کو تعجب ہوگا بہت ہو رہا ہے یعنی اگر بتایا جائے کہ اس کو دے تو پریشان ہے اس کی پریشانی کے لیے نہیں دیا جا رہا وہ آپ سے تعلقات کو اچھے کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے وہ آپ کے احترام میں دیا جا رہا ہے وہ آپ کے کہنے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے اور کس کی وجہ سے دیا جائے گا وَتُعْتَ لِطَلَبِ النَّاسِ لوگوں کی خواہش کے مطابق دیا جائے گا دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیا جائے گا اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا ایک روایت جو آئیس آئیس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین کی روایت ہے اور یہ نعیم ابن حماد کے جو اہل سنت کے ایک محدث تھے انہوں نے اپنی کتابیں نعیم ابن حماد میں نقل کی اور کنزل و مال میں بھی نقل ہوئی اور ملاحم میں سید ابن تعوس نے بھی اسے نقل کیا اور یہ روایت ایسی ہے کہ اس کو جب یہ آئیس آئیس آئی تھی ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے اور علائم ظہور امام زمان میں یہ تصاویر کے ساتھ اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اور یہ روایت بالکل ایسی لگتی ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ پیشگوئی کم لگتی ہے ایسا رکھتا ہے کہ یہ خبر ہے کوئی ابھی کی خبریں آ رہی ہیں اب آئیس آئیس کے بارے میں آپ کی توجہ رہے کون تھے کیا تھے کس قسم کی حرکات تھی وہ سب اس کے اندر بیان ہوتی جلی جائیں گی امام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کالے پرچم دیکھو تو رک جاؤ پھر تم دیکھو گے کہ کمسن لوگوں کی ایک فوج ظاہر ہوگی ایک گروہ ظاہر ہوگا کہ جن پر توجہ نہیں دی جائے گی شروع میں توجہ نہیں دی جائے گی اب یہ کیا ہوں گے لہو قلوب ان کا زبر الحدید ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے کہ لوہے کی ٹکڑے اصحاب الدولت دولت کے کیا معنی ہے خود عربی میں حکومت اسٹیٹ یہ گروہ ہوگا یہ طرفدار ہوں گے کس کے کے سٹیٹ کے آئی ایس آئی ایس کا نام کیا تھا اسلامی کے سٹیٹ آف آئے عراق اور سی سے کیا تھا آئی ایس آئی ایس سیریہ اس روایت میں بھی لفظ آ رہا ہے ہم اصحاب الدولہ اور دعش جو عربی میں کہتے ہیں وہ کس کا تھا دولت الاسلامیہ فی الاراق والشام دولت کا دال اسلامیہ کا علف دولت الاسلامیہ عین عین سے عراق اور شین سے شام ان کے نام میں کیا آیا دولت مولا امیر فرماتے ہیں ہم اصحاب الدولت لا يوفونا بے اہدن ولا مساق اور یہ کسی بھی اپنے اہد و پہمہ پر عمل نہیں کریں گے یہ والی آپ کو صفات چاہے طالبان ہوں چاہے دائش ہو چاہے القائدہ ہو کبھی بھی آپ دیکھیں کوئی بھی ان سے معاہدہ ہوتا ہے اس پر نہیں پابند رہتے چاہے پاکستان میں انہوں نے کیا ہو سوات وغیرہ میں چاہے کہیں اور کیا ہو چاہے افغانستان میں کیا ہو ان کی خصوصیت کیا ہے یہ کبھی بھی اپنے اہد پر وفا نہیں کرتے یہ حق کی جانب دعوت دیتے ہیں جبکہ خود ان میں سے نہیں ہیں حق والے اب یہاں پر ان کے ناموں کے بارے میں ڈسکشن امام فرماتے ہیں کہ ان کے جو نام ہیں وہ کنیت ہیں کنیت عربی میں کیا کہتے ہیں ایسے نام جن سے پہلے ابو ہو مردوں کے لئے یا جن کے پہلے کیا ہو ابن ہو مثال کے طور پر ابن بطوتہ یہ کیا ہے کنیت ہے اسی طرح سے ابو بکر کیا ہے کنیت ہے ابو بکر ہے ابھی ابو بکر تک رکھیں اب آپ جا کے دیکھیں وہ زمانے میں ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا تھا جیسے ابو مسعب ابو عمر ابو بکر یہ کسرس سے نام تھے کن لوگوں کے جتنے بھی آئیس آئیس کے لوگ تھے تو امام فرماتے ہیں اسماؤہم القنا ان کے جو نام ہیں وہ کنیت ہیں وَنِّسْبَتُهُمُ الْقُرَا وہ جو ابو بکر پہ ہم رک گئے تھے وہ اس ویے سے رک گئے تھے کہ اگلی جگہ امام فرماتے ہیں اور ان کی جو نسبت ہے وہ قریوں پہ ہوگی شہروں پہ ہوگی ابو بکر ہے بغدادی ابو حفظ شیشانی مثلاً شیشانی آنی چچینیا تو جتنے بھی نام تھے اگر آپ دیکھیں آئیس آئیس کے سب کے ناموں کی ابتداء جو ہے ابو میں تھی اور سب کی نسبت تھی کس سے ان کے علاقوں سے اکثر گئی اکثر گئی تھا اس کے بعد امام فرماتے ہیں شعورہم مرحاتن کا شعورن نسا ان لوگوں کے بال لمبے ہوں گے جیسے کہ عورتوں کے بال حتی یختلفو فیما بینہم یہاں تک کہ ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا اور یہ ڈیوائیڈ ہو گئے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ پر یہ جتنے بھی اشرار ہیں یہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ثُمَّ يُعْتِيَ اللَّهُ الْحَقَّ مَنْ يَشَعُوْا پھر اللہ سبحانہ وتعالی حق دے گا اسے جس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی چاہے گا سلوات پڑھیں برمحمد والے مہمہ تو اس روایت سے انسان کا دل قوی ہوتا ہے کہ ہم جن آئمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں واقعاً وہ اس قابل ہیں کہ ان کو مانا جائے اور ہم جن سے نفرت کرتے ہیں وہاں بھی دل مطمئن ہو جاتا ہے واقعاً وہ اس قابل ہیں کہ ان سے نفرت کی جائے سلوات ہو برمحمد و آل محمد حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نارا حیدری آباد ورنسلوات اللہم صلی اللہم اور اللہ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام عوصیہ کی تمام مومنین جنز و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر اب یہاں روایتیں کچھ بیان کریں کہ جس کا تعلق ہے عرب سرزمین سے اب ان میں سے ایک دو روایتوں کو بیان کریں گے جو حالات اور واقعات سے زیادہ قریب ہیں اور ان روایتوں کو بیان کرنے کا حدف یہ ہے جو ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی تاکہ توجہ ہو امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی جانب اور جو اس کا پوزیٹیو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہے کہ انسان تیار رہے چاہے ظہور ابھی ہو چاہے ظہور بعد میں ہو اب اگر انسان سمل گیا دونوں صورت میں بہتر ہے چاہے ہم زمانہ ظہور کا پا لیں اور چاہے ظہور سے پہلے مر جائیں اگر ہم نے اپنے آپ کو سمل لیا دونوں صورتوں میں بہتر ہے اب ایک روایت ایسی جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا تعلق جو ہے وہ حجاز سے ہے اب یہ جب شاید والی بات کہہ رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ تطبیق حد الامکان نہیں کرنی چاہیے سوائے چند جگہوں کے کہ انسان تطبیق کر سکتا ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ باتیں دوبارہ بھی کبھی بعد میں ہوں اب روایتوں میں خاص موضوع ہے جس کا عنوان ہے عبداللہ امام فرماتے ہیں وَمَنْ يَزْمُنْ لِي مَوْتَ عَبْدُ اللَّهِ عَزْمَنُ لَهُ الْقَاہِمِ یہ روایت نقل ہوئی غیبتِ توسی میں جنابِ عبی بصیر سے کہ جو بھی گارنٹی لے عبداللہ کی تو میں گارنٹی لےتا ہوں کس کی قائم کی یعنی امام مہندی علیہ السلام کے ظہور کی ثم خالہ پھر امام نے فرمایا اِذَا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ کہ جب عبداللہ مرے گا لَمْ يَشْتَمِعُ النَّاسِ بَعْدَهُ عَلَىٰ أَحْدٍ پھر کسی ایک پر لوگ جمع نہیں ہو پائیں گے وَلَمْ يَتَنَاهُ هَذَ الْأَمْرِ دُونَ صَاحِبِكُمْ اور انشاءاللہ اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ تمہارے صاحب کا ظہور ہو جائے گا وَيَذْحَبُ مُلْكِ السِّنِينَ وَيَسِيرُ مُلْكِ الشَّهُورِ اور یہ سالوں کی حکومتیں مہینوں میں بدل جائیں گی اور دنوں میں بدل جائیں گی فَقُلْتُو جناب عبی بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا يَطُولُو ذَلِكَ کیا یہ سلسلہ لمبا چلے گا تو آپ نے فرمایا کلہ ہرگز نہیں اب یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے کہ وہ یہ عبداللہ ہو کے جو مرا لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے عبداللہ سے کوئی مسلمان ہی ہوگا بلاخر یا نام نہاد مسلمان اور اس کا تعلق کچھ بلاخر شیعوں سے بھی ہوگا کیونکہ بعض اور روایتیں آ رہی ہیں اسے پتہ چلتا ہے دشمن ہے یہ اب آیا وہ یہ عبداللہ ہے جو مرا شاید ہم کہہ رہے ہیں تطبیق نہیں کرنی چاہیے کیا مراد ہے اگر آپ سب سے کہہ دیں بچوں سے کہہ دیں یہ عبداللہ ہے امام کا ظہور ہونے والا اور یہ عبداللہ نہ ہوا تو کیا ہوگا عقیدہ خراب ہو جائے گا تو یہاں پہ کہا جاتا ہے تطبیق نہیں کرنی چاہیے ممکن ہے یہ عبداللہ ہو تو ہم تیار رہیں اور ممکن ہے کون سا عبداللہ ہو اس وقت ایک اور عبداللہ بھی ہے وہ کون سا عبداللہ ہے یہ عبداللہ ہے کنگ آف سعودیہ تھا جو مر گیا اور ایک اور عبداللہ اس وقت چل رہا ہے وہ کون ہے جورڈن کا ہے اور اس کا الک پوری ایک داستان ہے یہ لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم سادات ہیں لہٰذا اگر آپ اردن کی اردن کے بارے میں تحقیق کریں جو اردن کا اصل نام ہے کیا نام ہے اردن الحاشمی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حاشمی ہیں اور بخائدہ وہاں پر سادات کے شجروں کی پوری ایک وزارت ہے اور شجروں کو بالکل ایسے دیا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں آئیڈنٹی کارڈ ہوتا ہے اور ان سرٹیفیکیٹس پر بخائدہ آئے تثیر لکھی ہوتی ہے یہ اس وقت واحد قوم ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی نسبت کو سب سے زیادہ مسیوس کر رہی ہے یہ کون اردن کی حکومت اب ان کے بارے میں بھی ڈسکشن ہے کہ یہ واقن سادات فاطمی ہیں یا یہ کہ نا یہ بنو عباس میں سے یا بات کے لوگوں میں سے ہیں لیکن یہ اس کو مسیوس کرنا چاہ رہے ہیں اب ایک جو روایت عبداللہ کے بارے میں اسے ہم نہیں پڑھتے کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام جانور پہ ہوگا اور اس کے بعد عبداللہ آئے گا یہ باری روایت جو ہے وہ کہیں بھی کتابوں میں نہیں ہے یہ مشہور ہو گئی ہے لیکن یہ کتابوں میں نہیں ہے لہٰذا اس کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں انبکر بن حرب یہ امام کے صحابییں فرماتے ہیں امام نے فرمایا لَا يَكُونُوا فِسَادُ مُلْكِ بَنِ فُلَان حَتَّى يَخْتَلِفَ سَيْفًا بَنِ فَلَان اِذَا يَخْتَلِفُوا كَانَ عِنْدَ وَالِكَ فِسَادُ مُلْكِهِمْ کہ جب بنی فلان اب بنی فلان سے کیا مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں فلان فلان ایکس وائی زیڈ ایکس وائی زیڈ تو امام فرماتے ہیں جب تک بنی فلان کے خاندان میں آپس میں تلواریں نہیں چلیں گی دشمنیاں نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کی حکومت ختم نہیں ہونے کی ہے کہ اللہ کرے کہ اس خاندان میں اور نفرتیں بڑھیں اور ان کا شر مسلمانوں پہ سے ختم پھر ایک روایت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی جناب بنزنتی نے اسے نقل فرمایا کہ اِنَّا مِنْ عَلَامَاتِ الْفَرَجْ حَدَسًا يَكُونُ بَيْنِ الْحَرْمَيْنِ کہ امید اور شر ٹلنے کے بارے میں اب فرج کے معنی جو ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ظہور نہیں ہوتا فرج کے معنی میں سے ایک معنی کیا ہوتے ہیں آسانی اب یہ فرج کس کے لئے ہے آسانی کے لئے پس یہ جو شروع کی روایات ہیں ان میں سے بعض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے شیعوں کے لئے اس میں فرج ہے تو اس سے دو معنی لیا جا سکتے ہیں یعنی ظہور امام اور دوسرا فرج کے معنی ہوتے ہیں کہ ان کی موت میں ان کے اس مسئلے میں شیووں کے لیے آسانی ہوں گی یعنی شر ٹھل جائے گا مثال کے طور پر سعودی یہ وہابی حکومت ختم ہو جائے تو بہت بڑی ایک آسانی ہو جائے گی ظہور ہو یا نہ ہو لیکن ایک آسانی ہو جائے گی اس آسانی کو کہا جاتا ہے فرج ایک اور روایت میں امام سے نقل ہوا اِنَّا مِنْ عَلَامَتِ الْفَرَجْ حَدَسًا يَقُونُ بَيْنَ الْحَرْمَيْنِ کہ مومنین کی آسانی کی ایک علامت کیا ہے کہ جو حرمین کے درمیان ہوگی امام سے سوال کیا اے ایو شاین یقون الحدث کیا ہوگا یہ حرمین کے بیچ میں تو امام نے فرمایا اَسْبِيَتُن تَقُونُ بَيْنَ الْحَرْمَيْنِ ایک تعصب والا واقعہ ہوگا ان دو حرموں کے درمیان اَسْبِيَت یعنی تعصب والا ہوگا ابھی تعصب کیا ہو سکتا ہے خاندانی بھی ہو سکتا ہے لسانی بھی ہو سکتا ہے ان کو سب کو کہتے ہیں اَسْبِيَت اور پھر امام فرماتے ہیں يَقْتُلُو فَلَانٌ مِنْ وُلْدِ فُلَان کہ فلان خاندان والے جو ہیں وہ فلان خاندان کی افراد کو قتل کریں گے یہ ایک بڑا واقعہ ہوگا کہاں پر خود سعودی عرب میں اور پھر بازہ کا بیان ہوا کیا قتل کریں گے خمس اشرہ کپشن یعنی پندرہ جوانوں کو یہ آپس میں قتل کریں گے اس کے بعد ایک بڑی پھوٹ بڑھے گی اور قرب الاسنات میں یہ روایت نقل ہوئی يَقْتُلُو فَلَانً مِنْ آلِ فُلَان خمس اشرہ رجلن کہ فلان خاندان فلان خاندان کے پندرہ جوانوں کو قتل کرے گا اور پھر اسی طرح سے روایات میں نقل ہوا خصوصاً عرب کے جو حالات میں بڑے خراب ہوں گے کہ آپ نے فرمایا ویل ہو ان عرب کے اوپر ویلن لتغات الارب یہ جو عرب کے تاغی ہیں جو عرب کے تاغوت ہیں ان کے اوپر ویل ہو مِن شرن خد اخترابا کہ جو شر آنے والا ہے اس کے ذریعے سے ان پر ویل ہوگی قلتو جُعِلتو فِدَاكَ کَمَّا الْقَائِم مِنَ الْعَرَبِ قَالَ شَيْهٌ يَسِيرٌ کہ عربوں میں سے کتنے ہوں گے قائم کے ساتھ تو انہوں نے فرمایا کم لوگ ہوں گے اور عربوں میں کیا ہونے والا ہے سیفن قاتے بین العرب ایک بالکل قاتے قسم کی تلوار ہوگی عربوں کے درمیان تو ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے حالات بہت خراب ہوں گے اور ایک خاندان ہے جو فتنے کا سبب بنا ہوا ہے اور یہ خاندان اگر تدبیغ کی جائے ممکن ہے یہ ہو ممکن ہے ان کے بعد آئے اور ایک امکان یہ ہے کہ جس طرح سے اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو پہلے مکہ کے جو پاورفل لوگ تھے وہ تھے شریف خاندان کے جو اسفت ہو گئے ہیں کہاں کے اردن کے اور یہ جو بدماش خاندان تھا اس کا تعلق کہاں سے تھا مکہ مدینہ سے نہیں تھا یہ نجد کے تھے برٹیشر کو ان سے فائدہ نظر آیا تو ان کو لا کے یہاں بٹھایا ان کو بعد کے لیے سمال کے رکھا ہے بھی اردن میں ابھی اردن والوں کا فترہ جو ہے اردن والے جو ہے پوری طرح سے کھل کے نہیں آئے سامنے اور یہ دونوں خاندان برٹیشر نے بنا کے بٹھائے ہیں ان دونوں خاندانوں کی جو پوری پلاننگ ہے یاد رکھیں کہ وہ برٹیشر اور یہاں وہاں اور دیگر ممالک میں ہوتی ہے پہلے اس خاندان کو استعمال کرنا ہے پھر اس خاندان کو استعمال کرنا ہے اور اسی شریف خاندان کو دے دیا ہے اردن اور اسی شریف خاندان کے ایک آدمی کو دے دیا تھا کنگ فیصل ابل جس کو بٹھا دیا تھا کہاں پر عراق میں نہیں یہ والا فیصل یہ فیصل ہے سعود کا خاندان کا تھا وہ فیصل تھا شریف خاندان کا انہیں کہا جاتا ہے سعود کا خاندان یا نجدی خاندان اور ان کو کہا جاتا ہے شریف فیملی یہ شریف فیملی جو ہے یہ اپنے سادات کا رونا روتی ہے اور خود اس میں خطرہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ اپنے سادات کے نام کو کبھی نہ کبھی مسیوس کریں گے بلکل اسی طرح سے جیسے انہیں عراق میں اپنے نام کو مسیوس کیا تھا کہ ہم سادات میں سے ہیں اور یہ جو عبداللہ ہے اس کے بارے میں بھی جو بڑا خطرہ نظر آتا ہے اس کی ماں بھی جو ہے وہ تقریباً وہ یورپ کے یعودی عیسائی خاندانوں سے اس کا تعلق ہے اور اس کی بہت پاورفل فیملی ہے خود مختلف جگہ جو چھپی ہوئی ہے اور ایک احتمال جو دیا جاتا ہے ممکن ہے کہ یہ جو اپنے آپ کے سادات کا رونا رو رہے ہیں یہ ایک اپنے اوپر انہوں نے ایک ڈھال چڑھائی ہوئی ہے کچھ روایتیں سفیانی کے بارے میں کہ سفیانی کے جو مامو ہیں وہ سب اہل روم کے ہیں اور جب روم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کیا یورپ اور جب اسی طرح سے اس کے مامو جو ہیں سب عیسائی ہیں تو ایک احتمال ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ممکن ہے سفیانی بن کے اٹھے اور یا ممکن ہے کوئی اور ہو اب یہ کون ہوگا کب ہوگا کیا ہوگا تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بعض دفعہ اچانک نہیں پتا چلتا بعض دفعہ اچانک پتا چلتا ہے ایک دم سے دنیا کی نگاہوں کے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ انسان گھبرا کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد آج کے دن آج کا دن اور یہ رات منصوب ہے جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام سے تو کچھ ہم ذکر کریں گے جناب علی اکبر کے بارے میں امام حسین کچھ فرزندوں کے بارے میں اور جناب علی اکبر کی کچھ صفات کے بارے میں کہ جن کا ذکر مسائب میں ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ انسان اگر ان کو کلیر نہ کیا جائے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد آباس کلیر ہے بلکل آباس صاف ہے بلکل آباس برمحمد سلوات بارے دیگر سلوات تو سب سے پہلے گفتو کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کی کیا تعداد تھی عموماً جو امام حسین کی فرزندوں کا ذکر ہوتا ہے کتنوں کا ذکر ہوتا ہے امام ازان الابدین علیہ السلام حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت علی ازغر علیہ السلام لیکن ان کے علاوہ اور کچھ فرزندوں کا ذکر بھی یہ تاریخ میں جن میں سے ایک کا ذکر ہم کر چکے کس کا ذکر کہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور خداون تبارک وطالع نے ان کو علامت بنا کے شام میں رکھا ہے اپنی قدرت کی وہ کون ہے حضرت محسن کے جن کی قبر مہا پر مشہد و سخت کے نام سے وہ ایک فرزند تھے جو پیدا بھی نہیں ہوئے بعض دکھا روایتوں میں نقل ہوا کہ حضرت علی ازغر چھ مہینے کے تھے اور ایک بچہ پیدا ہوا تھا روز آشور کے جس کا نام تھا عبداللہ اور بعض دفع علماء احتمال دیتے ہیں زیادہ احتمال یہی دیتے ہیں کہ جس بچے کو کہا گیا ہے کہ وہ اسی دن پیدا ہوا تھا در حقیقت وہ حضرت علی ازغر ہی ہیں کہ جو چھ مہینے پہلا پیدا ہوئے تھے لیکن بعض نے الگ الگ بھی کہا ہے ایک امام کے فرزند تھے جن کا نام تھا جعفر لیکن وہ مدینہ ہی میں بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے